پورے ملک کی طرح گجناوالا ٹریڈ سینٹر مسجد جال مصطفیٰ میں بھی محفل کا انقاد کیا گیا تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں فروق امبو جی فروق تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت مجود ہے جی ٹی روڈ کے اوپر ٹریل سینٹر کے پاس کام کیے انتظامیوں سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی سب سے پہلے تو میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو جشن عید ملازن نبی کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں یا مجتبائی یا مصطفیٰ احلن و سہلن مرحبا آج حضور اکرم تاجدار اربوجم فخر موجودات سرور کاناج دنائر سبول ختم رسول مولا قل کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے جو مسلمان بڑے پرجوش طریقے سے مناتے ہیں اور ہمارے عباو ایداد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس موقع پر خوشیاں مناو لوگوں میں لوگوں کو تحائف دیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلو کریں ان کے لیے کھانے کا اور لنگر کا بندوبست کریں تو میں اس موقع پر بس آپ کو یہی کہوں گا کہ جیسا کہ کسی شاہر نے کہا جگہ زمانے کی فضاء کون آیا ہر طرف انوار مصطفیٰ پھیلے ہیں کون آیا کس کے صدقے میں تمہیں راحت کون این ملی کس کے صدقے میں تمہیں راحت کون این ملی اے دلے بے تواندرہ یہ تو بتا کون آیا جس کے دین و ایمان بھی قربان جس پر جان بھی قربان کس کے صدقے میں یہ کعبہ ہے جکا کون آیا ارش ہم رتبہ افلاق ہوا چاہتا ہے بزم سلے اللہ بزم کون این میں سلے اللہ کون آیا میں یہ کہوں گا کہ نور آگیا نور آگیا مرحبا مرحبا نور آگیا اہلا وسہلا حضور آگئے نور آگیا یہ مارڈل ہم سالہ سال سے لگاتے آ رہے ہیں تقریبا ہمارا یہ آٹھمہ سال ہے ہر سال ہم ایک مارڈل تیار کرتے ہیں یہ ہماری پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ تقریبا دس بارہ لوگوں کی جو ہم یہ مل کے یہ مارڈل وغیرہ بناتے ہیں پہلے سال ہم نے ہانا کعبہ اور محید نبی کا مارڈل بنایا اسی طرح فیصل محجد پھر ہم نے باشای محجد اس کے بعد ہم نے میدان ارفات اور اس دوہ ہم نے یہ آبشاد وغیرہ تیار کیا ہے اور بیت المقدس وغیرہ تیار کیا ہے تو انشاءاللہ یہ جوش یہ جذبہ ہم جشن ولادت کی تحضیب کے لیے ان کی قیدت کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی قیدت کے لیے مناتے ہیں اور الحمدللہ یہ کارمہ ایسا ہی چلتا رہے گا اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں کا حجوم ہے لوگ الحمدللہ کی ہمیں تقریبا آج آٹھمہ سال ہے اس دفعہ کہ ہم مارڈل یہ ہر سال ایک مارڈل مناتے ہیں اور ہمارا یہ جوش دن با دن بڑھتا جا رہا ہے ہمارے پاس جگہ تنگ پڑ گئی ہے انشاءاللہ اگلے سال اور زیادہ زیادہ ہم لوگوں کو یہ وینس دے سکیں کہ آئیں اور ان کی زیارت کریں اور اللہ کل کو سب کوئی طاقت دے کہ آپ نے روضہ مبارک میں بلائے اور حانہ کامہ میں بھی بلائے جی بان کے نور خدا مصطفیٰ آگئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ آگئے پجڑی دنیا تھی آباد آقا نے کی پجڑی دنیا تھی آباد آقا نے کی ہر طرف دوم ہے ان کے میلاد کی ہر طرف دوم ہے ان کے میلاد کی ساتھی دوستو بزرگو جشن عید ملادن نبی آپ کو مبارک ہو اور ہم دل کی اتھا گرائیوں سے ان دوستو کو جو اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں مسجد زیادہ مصطفیٰ جو جی ٹی ٹوٹ پر واقع ہے انڈرز ٹیٹ سینٹر پر ہم لوگ ہم دوست مل کے یہ احتمام کرتے ہیں آقا کی یاد میں یہ ثبوت پیش کرتے ہیں ہمیں اپنے پیغمبر آخر زمان سے کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے اور ہم ان کے لیے اپنے دل و جان قربان کرنے کے لیے ہم ابوقت تیار رہتے ہیں یہ جو لوگ آج کال کارٹون بناتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا رتبہ کام ہو جائے لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ ان کا چرچہ بلند رہے گا اور کلام پاک میں بھی آ گیا کہ وارا فانہ لکا ذکر جس کا ذکر خدا تعالی نے بلند کر دیا